بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج حاضر ہوا ہوں ایک نئے سی وی ٹیمپلیٹ کے ساتھ اور اس سی وی ٹیمپلیٹ پر آپ چاہیں تو مجھ سے سی وی بنوا بھی سکتے ہیں میرے جو کانٹیکس ہیں وہ اسی ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو مل جائیں گے تو اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے جیسے کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہر ویڈیو کے اندر میں ایک سی وی میکنگ کے حوالے سے ایک مشورہ ضرور دیتا ہے اپنے تجربے کی بنیاد اللہ کا شکر ہے تقریبا میرا کے پندہ سال کا تجربہ ہے سی وی میکنگ کے حوالے سے تو بہت سارے لوگوں سے اور ہر فیلڈ کے تقریبا لوگوں سے میرا واسطہ رہا ہے تو اس حوالے سے میرے لئے مشورہ دینا زیادہ آسان ہے بہرحال آج کا جو سی وی میکنگ کے حوالے سے آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی آپ اپنے سی وی بھینائے پر کوشش کریں کہ اس کو بالکل کلیئر رکھیں اس میں کسی بھی قسم کی غلط بیانی کرنی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو جو کام آتا ہے آپ نے جو کام کیا وہ ہے پاس وہ ہی اس کے اندر منشن کریں کوئی کام آپ کو جتنا آتا ہے اتنا ہے اس کو منشن کریں اس سے زیادہ اس کو منشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے ضرورت نہیں ہے یعنی کسی بھی چیز کو ایججوریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جتنا آپ کو کام کے بارے میں سمجھ Brexit رجات کے حوالے سے مجھ سے اتنا ہی بتائیں مثال ہیں کے طور پر ایڈhandFotoshop آپ کو جتنای آجتا ہے آپ اتنا ڈے تو آپ اتنای بتائیں اتنا ہے یہ طریقے سے ا Diego Photoshop کے ہوالے سے توری آگے اب آپ کو اسا دیلے میں بھی کہیں پر خطاب آجت التي شرک کو اتنی لفظ کر ایک ، منards فوٹو شاوپ کا اتنا بیان گوہ دار تین سے غالباً اڈوب فوٹو شاپ پہلا اڈوب فوٹو شاپ سیکس تھا سیکس باعتدی اور تب سے میں استعمال کرنا ہوں اور آج جو ہے میں ایڈوب فوٹو شاپ سی ایس سیکس استعمال کرنا ہوں اگرچہ سی ایس بھی آ چکا ہے لیکن مجھے زیادہ نہیں پڑھاتی اسی لیے کہ سی ایس سیکس پھر ہی میرا کام ہو جاتا ہے اڈوب فوٹو شاپ کے بارے میں نفاصل بات یہ ہے کہ ہوتا ہے کہ مختلف فیلڈز کو کور کر رہاتا ہے تو ہر فیلڈ کا آدمی اس کو اپنے اعتبار سے یوز کر رہا ہوتا ہے گرافکس والے اپنے حساب سے یوز کر رہا ہوتے ہیں یہ طریقے سے فوٹوگرافی والے اپنے حساب سے اس کو یوز کر رہا ہوتے ہیں کلر گریڈنگ کرنی ہو کچھ بھی کرنا ہو تو ہر ایک کا اس کا استعمال جو ہے وہ اپنے حساب سے ہوتا ہے جو لوگ ویڈیو بیکنگ کا کام کرتے ہیں ان کے الگ کچھ ٹولز ہوتے ہیں وہ بھی اڈاو فوٹو شاپ کے اندر ہی ہیں تو وہ ایک بہت فاس فیلڈ ہے حالانکہ یہ بات دوسری طرف چلی گئے کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو چیز آپ کو جتنی آتی ہے آپ اتنی بیان کرتے ہیں اس سے زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں اور اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں جو کہ جس قسم کی سی وی میں بھی بناتا ہوں تو اس کے اندر میں کوشش کرتا ہوں کہ جو چیز جس کو جتنی آتی ہو اتنی بیان کیجئے تو وہ بارز کے ذریعے سے ہوتا ہے اتنا ہاتا ہے مجھے ایکسل اتنا ہاتا ہے یا کوئی اور سوفٹویٹ جو کہ ضرورت ہے اس کی وہ آپ جو ہے بارز کے ذریعے سے منشن کیا کریں اور اسی طریقے سے جو بھی اسی پر آپ کیاس کر لیں کہ جو بھی اور چیزیں بھی ہیں آپ کے کیریئر سے ریلیٹڈ آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ اس میں آپ کو اس کے حوالے سے جتنی معلومات ہو جو تجربہ ہوئے بیان کریں اب اس کو میں پتاتا ہوں کہ کیوں ایسا کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں آپ اگر کسی چیز کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ مجھے چیز آتی ہے مجھے فوٹو شاپ آتا ہے تو اب جو بھی امپلوائر ہوتا ہے اس کو اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہے تو آپ سے اس حوالے سے ٹیسٹ لیں تو ممکن ہے وہ ٹیسٹ آپ کلیر نہ کر سکیں ان کی حساب سے آپ پورا نہ اتر سکیں تو پھر ایک بہت اچھے اپرچونٹی آ کے مس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ کام جو ہے اتنا آتا ہے اور آپ جب مجھے گائیڈ کریں گے تو میں اس کو مزید جو ہے اس میں پالش ہو جاؤں گا اور آپ کو مزید اچھی پروڈکٹیوٹی کروں گا تو یہ تو ایک بہرحال سینس بنتی ہے اس بات کی لیکن کوئی کام نہیں آتا ہے اس کو آپ کے لئے مجھے آتا ہے تو آپ جو ہے اس میں پس جائیں گے اور آپ کے لئے پھر مسائل کریئٹ ہو سکتے ہیں تو بہرحال یہ تھی آج کا میرا مشورہ کے جس میں میں نے کوشش کرے یہ بتانے کی کہ اپنی سی وی کے حوالے سے آپ ہمیشہ کلیئر رہے ہیں اور اس میں کسی قسم کی کوئی ضد بیانی جھوٹ شامل کرنے کی ضرور نہیں ہے اور جب آپ صحیح چیز بیان کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکر بھی ضرور دالے گا تو یہ تھی آج کی ٹپ اور اب ہوتا ہے سی وی ٹیمپلیٹ کا وقت آپ یہ سی وی ٹیمپلیٹ میں آپ کے سامنے ڈسپلی کر رہا ہوں سی وی ٹیمپلیٹ پر آپ چاہیں تو مجھ سے اپنی سی وی بنوا بھی سکتے ہیں میرا جو کونٹیکٹس ہیں وہ سارے جو ہے اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو مل جائیں گے تو اس میں میرا جو بزنس پلیس کا ایڈرس ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا میں کراچی میں ہوتا ہوں تو آپ چاہیں تو کراچی میں جو لوگ ہیں وہ آ کے بھی مجھ سے سی وی بنوا سکتے ہیں میرے بزنس پلیس پر اور اگر آپ کراچی میں کسی ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں پہ آپ کے لئے آنا ممکن نہیں یہ کوئی بھی وجہ ہے تو آپ اسے آن لائن سی وی بنوا سکتے ہیں میں آپ کو پی ڈی ایف میں اور ورڈ فارمیٹ کے اندر سی وی دوں گا پی ڈی ایف میں اس لیے دوں گا تاکہ آپ اسے ایڈیٹیز آگے فورڈ کر سکیں اور ورڈ پر دینے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر چاہیں تو کسی ٹائم پہ بھی اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے حساب سے اس کے اندر چینجن کر سکتے ہیں یہ تھی آج کی میری سی وی ٹپ اور ایک اور چیز جو رہے گی بیچ میں وہ یہ کہ آپ اگر کراچی سے باہر گئے رہتے ہیں تو آپ اس سے آن لائن سی وی بنوا سکتے ہیں اسی طریقے سے پی ڈی ایف اور ورڈ فارمیٹ کے اندر سی وی آپ کو سینڈ کروں گا ٹھیک ہے جی تو اب دیکھتے ہیں آج کا سی وی ٹیمپلٹ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی